السلام علیکم دوستوں کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے پال گھر ممبئی مہاراشتر سے ایک خاتون ایک عورت پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکی ہے نکل رہی ہے نہیں نکل چکی ہے ان کا نام سرہ انساری ہے یہ بھی شہاب بھائی کی طرح انہوں نے ارادہ کر لیا ہے منت مان لی تھی کہ یہ پیدل حج کے لیے جائے گی اور یہ نکل بھی گئی ہے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنی نیت پوری کرنے کے لیے اور جب سے یہ خاتون پیدل حج کے لیے نکلی ہے سوشل میڈیا پر لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ٹرول کر رہے ہیں اور بہت الگ الگ سوالات پوچھ رہے ہیں میں نے جب ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کھلالا تو انہوں نے اپنے سارے ویڈیوز کی کمنٹ سیکشن کو آف کر دیا ہے تاکہ لوگ کمنٹ ہی نہ کر سکے کیونکہ لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی ایک نئی اور انوکی اور عجیب چیز ہے کیونکہ سنہ انساری ایک عورت ذات ہے ایک خاتون ہے اور یہ پیدل حج کے لیے نکل گئی ہے انہوں نے کچھ راستہ بھی طے کر لیا ہے انہوں نے اپنے انسٹاگرام کی پروفائل پر لکھا ہوا ہے کہ اڈریم ٹو بائی وارک انڈیا پاکستان ایراب ایراب کوئیت سعودی عربیہ یعنی ان کا خواب ہے کہ وہ پیدل حج کرے پاکستان سے ہوتے ہوئے ایران ایراب کوئیت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ پہنچے اور مکہ پہنچے اور یہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے پال گھر ممبئی مہاراشتر سے نکل چکی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ ہو میں سنہ انساری جس کا یہ اکاؤنٹ ہے آج آپ لوگوں کو بہت ضروری بات بتانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ بہت سوال کر رہے تھے کہ کون پیدل حج کے لیے نکلائے کون جا رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی جو میں آج مکہ مدینہ پالگر سے پیدل حج کرنے کا سفر سٹارٹ کی ہوں تو گائز میں پالگر سے مکہ مدینہ چل کے جاؤں گی انشاءاللہ میں ڈیلی پچیس کلومیٹر سفر کروں گی میرا یہ سفر انڈیا پاکستان ایران ایراک سعودی سے ہوتے ہوئے جا رہا ہوگا تو گائز میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرو ہم لوگ کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں اور ان کا کمنٹ کرنا جائز بھی ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ ایک عورت کو آج کے حالات میں آج کے معاول میں پیدر حج کرنا پڑ رہا ہے جبکہ ہوائی جہاں سے سفر کرنے میں بھی عورتوں کو خواتین کو پریشانیاں ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کمنٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سب فیمس ہونے کے لیے شہرت پانے کے لیے مشہور ہونے کے لیے اور اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے سب کر رہی ہیں اور یہ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینا محرم کے ایک عورت کیسے سفر کر سکتی ہے وہ بھی حج کا سفر یہ جائز ہی نہیں ہے جب لوگوں نے بہت سارے کمنٹ ان کو کیے محرم کے بارے نے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں اکیلے حج کرنے کے بارے میں تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا کر انسگرام پر اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے بہت سے کمنٹ بہت سے میسج آ رہے کہ ایک اکیلی لیڈیز کیسے حج کر سکتی ہے ایک اکیلی لیڈیز کیسے جا سکتی ہے تو آپ لوگوں کے سوال غلط نہیں ہیں آپ لوگوں کے سوال سف صحیح ہے بٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے محرم میرے ساتھ میں ہے وہ بھی میرے ساتھ دوہجر پچیس کی حج کریں یہ انشاءاللہ میں چل کے جا رہی ہوں اکیلے میں نے نیت کی تھی میں نے کام کے لیے نکلی ہوں اللہ کے گھر جانے کے لیے نکلی ہوں تو آپ سب میرے لیے دعا کریے میرے لیے کوئی مشکل خڑی مت کریے میں بہت دل سے اللہ کے گھر پر جانا چاہتی ہوں میں نے نیت کی ہوں اور میرے محرم میرے ساتھ میں ہے وہ چل کے نہیں جا رہے صرف چل کے میں جا رہے ہوں مٹھوں میرے ساتھ میں ہمیشہ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریے کہ میں میری مرزل تک پہنچ آپ نے دیکھا ویڈیو یہ خاتون سنہ انساری کہہ رہی کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے شوگر بھی میرے ساتھ ہے لیکن وہ پیدر میرے ساتھ نہیں ہے شاید ان کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ صرف حج کے لیے ہوای جہاز سے آ جائیں گے اور ساتھ میں حج کریں گے اور یہ پیدر اکیلے ہی وہاں تک سفر کرے گی یعنی وہ ان کے شوگر مرد ہے وہ بائی پلین جائیں گی شاید اور یہ پیدر یہ خاتون اتنا لمبا سفر کرے گی پانچ چھ ساتھ کنٹری تھا حالانکہ یہ بات یعنی سمجھ سے پڑے ہیں کہ کس طرح کا آئیڈیا ہے اور کس نے ان کو دیا بہت سارے سوارات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کا ایک عورت کا تنوہ سفر کرنا کس طرح کا اس کا جواز ہو سکتا ہے کیا اس طرح حج کرنا جائز ہے ایک عورت کیسے اور کس طرح اکیلے حج کا اتنا لمبا سفر تقریباً ساڑھ ساتھ نزار کلومیٹر کا سفر ترک کر سکتی ہے کہاں رکے گی کہاں قیام کرے گی کہاں کھانا وغیرہ کھائے گی اس کا کیسے انتظام ہوگا آج کے حالات کس طرح کے ناؤسوب چند رہے ہیں انڈیا کا تو چلو ٹھیک ہے یہاں ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی بھی کسی بھی طرح کا آدمی ہو اس کو اس کے فالور مل جاتے ہیں اس کے تعریف کرنے والے مل جاتے ہیں بینا سوچے سمجھے بھی لوگ ان کا استقبال کریں گے سوگت کریں گے لیکن دوسری کنٹری میں یہ کیسے سروائب کر پائے گی اور کیسے سفر کر پائے گی جیسا کہ ہم سب جارتے ہیں کہ پائے دل حج کرنے کے لیے سب سے پہلے شہاب چطور شہاب بھائی کیرلا سے نکلے تھے سب سے پہلے اس لیے کہناو کہ سوشل میڈیا پر سب سے پہلے ان کا خوب چرچا ہوا تھا خوب باتیں نوی تھیں کچھ لوگوں نے ان کو اچھا بھی کہا تھا اور کچھ لوگوں نے ترقید بھی کی تھی جن لوگوں نے ترقیدیں ان بھو کی تھی ان کی دہیل یہ تھی کہ کیا ضرورت ہے آج کے زمانے میں پائے دل جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ صرف سوشل میڈیا پر فالوئرز بڑھانے کے لیے اور استیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر پہدن ہی جانا ہے تو خاموشی سے بھی جا سکتے تھے یہ اخلاص نہیں ہے یہ نلائیت نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے وغیرہ وغیرہ اور شہاب بھائی کی وجہ سے جب شہاب بھائی کو بہت شورت ملنے لگی بہت ان کے استقبال ہونے لگا بہت سارے یعنی لوگ ان کے آگے پیچھے گھومنے لگے تو ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے پیدل حج کا خوب تماشا کیا ملک کے الگ الگ کونوں سے پیدل حج کے نام پر یا یوں کہے کہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ نکلے کوئی دو دن چلا اور غائب ہو گیا کوئی پدرہ دن چلا کوئی مہینہ بر چلا کوئی دو مہینے چلا اور غائب ہو گیا اور کوئی پاکستان کے بورڈر تک بھی پہنچ گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا آج تک پتا بھی نہیں چلا کہ وہ کہا ہے وہ پیدل حجی بیراد لوگوں نے پیدل حج کو خوب بدناب کرنے کا کام کیا اور پوری دنیا میں یعنی جگہ ہسائی کا وہ ذریعہ بن گیا لیکن شہاب چطور اس میں کامیاب ہوئے لیکن انہوں نے بھی بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہم سب جانتے ہیں کہ شہاب بھائی کو کمکن تکلیفوں سے وہ سفر کرنا پڑا تھا اور کمکن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یعنی جو ڈاکومنٹس کے لائنس سے بھی کتنی پریشاری ان کو اٹھانے پڑی پاکستان میں تو ان کو پیلت بھی چلنے نہیں دیا گیا انہیں تو ڈائریک ائرپورٹ پہنچھایا گیا اور وہاں سے ایران بیج دیا گیا کیسے کیسے راستوں سے ان کو گزرنا پڑا بارڈر کے راستے آپ سب جانتے ہیں برفیلے پہاڑوں سے یا برفیلے موسم سے ان کو گزرنا پڑا تھا یعنی انہوں نے کتنے ویڈیو ایسے بنائے کہ ان کی پوری چمڑی جو ہے بالکل صف تو ہو گئی تھی بیران ایک لمپی جتو جہد کے بعد ان کو کامیابی ملی تھی حالانکہ وہ مرد تھے لیکن پھر بھی پریشان ہو گئے تھے اچھی خاصی ان کے علت خراب ہو گئی تھی اسی لئے لوگ جو ہے ہمدردی اس کو کہیے ہمدردی کے یعنی ناتے لوگ سنہ انساری کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے یہ ممکن ہوگا کیسے پوسیبل ہوگا اور ہم بھی ان سے ہمدردی جتاتے ہوئے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کے دیے اتنے بورڈر کو کروس کرنا بہت مشکل کام ہے یہ ایک خاتور ایک عورت نہیں کر سکتی ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ میں سنہ انساری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ ارادہ ترک کر دے اور وہ واپس آ جائے کیونکہ یہ جائز بھی نہیں ہے غلط بھی ہے اور چونکہ حج کا سواب اگر آپ پانا چاہتی ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو ہی اس کا سواب منے گا اگر شریعت کے احکامات سے حد کر اگر یہ کام ہوں گے تو یہ ناجائز ہوگا اس لیے ہم سنہ انساری سے کہنا چاہتے ہیں کہ بہن اگر آپ کو اگر سمجھداری بانی رائے اگر چاہیے تو آپ واپس آ جائیں ٹھیک ہے اپنا ارادہ ترک کر دے پیدل اج کا ہاں آپ فلائٹ سے جائے اپنے شوہر کے ساتھ جائے اس مرامل سے حج کریں عبادت کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگ میں نے جو ابھی سنہ انساری کو رائے دی ہے اور سنہ انساری کی اس پیدل حج یاترہ پر پیدل اج کے سفر پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تب میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری ملوطہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن شانتی طرح کے انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے اور مفتاہی صاحب کے باتوں سے جو ہے میں کہیں حد تک سہمت ہوں کیونکہ انہوں نے جو سمجھایا ہے سنہ انساری کو تو بلکل صحیح بات ہے ایک عورت کے لئے اس طریقے کا جو فیصلہ کرنا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اگر ہمارے پاس سہولیت نہیں رہتی تو ہم اس طریقے کا راستہ اگر اپنا دے تو کوئی بات ہوتی لیکن ہمارے پاس ابھی بہت سارے سہولیت حج مکمل کرنے کے لئے تو ایسے چیزیں جو ایک عورت ہو کر کہ ان کو یہ چیز نہیں کرنے چاہیتی یہ بھی بات وہ بول رہی کہ میرے محرم ساتھ میں ہے اس کا مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ویسے آپ سب کو اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پیل جاری ہوں حج میں اور میرے محرم جو ہے وہ پیل نہیں جارہے ہیں لیکن وہ مرے ساتھ ہے مطلب مجھے تو اس سمجھ میں نہیں آیا سمجھ آیا ہوگا تو کمینٹ کر کے بتائیے گا وہ بہرحال جو بھی ہیں ان کا فیصلہ جو ہے یہ ایک عورت ہے اور اپنے دائرے میں رہے کر کے اپنی جو مکمل اگر حج کرنا چاہتی ہیں وہ تو صحیح دائرے میں رائے کر کے حج کریں کیونکہ ایسی چیزیں کرنے سے ان کی پریشانیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں انڈیا تک تو ٹھیک ہے لیکن دوسری کنٹری کے بارے میں جس طرح سے مقتائس آپ نے بتایا ان کے لئے یہ ساری چیزیں خطرہ کا گھر بن سکتا ہے تو فلال بس آج کا ویڈیو یہی تک آپ سب تک کی خبر پہنچانی تھی جسے ویڈیو ریاکشن کرنا پڑا تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریاکشن میں تب تک لئے اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور ویڈیو اچھے لگتی ہو تو لائک ضرور کریے گا بائ بائی